اسلام علیکم امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ آج میں بنانا لگی ہوں دال اور کچھنے کی دال اور قدو اس کے لئے میں نے یہ آدھا کلو قدو لیے اس کو میں صاف کرنوں پھر نیکس ٹیپ بتاتی ہوں قدو میں نے صاف کر کے رکھ لیے ہیں ابھی ان کو کٹنے ابھی ان کو کٹنے اور ساتھ میں میں یہ دال بھی دھونے لگی ہوں یہ تقریباً ایک سوا قبضی کی میں نے دال لے لیے یہ دیکھیں میں نے ککر میں ڈال اور قدو ایک ساتھ ڈال لیے یہ اور تھوڑا سا پانی ڈال دیئے اتنا کہ بس یہ ڈوب جائے ہلکا سا بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور ساتھ میں میں اس میں نمک مشھ ڈالنے لگی ہوں اس کا یہ لیدہ سوبال نہیں ہے اور مسالہ لیدہ بنے گا یہ ایک ٹی سپون اس میں سرخ مرش گئی ایک ٹی سپون نمک ہاپ ٹی سپون کالی مرچیں تھوڑی سی ہی اس سے ہاپ ٹی سپون سے کم اور چند دانی جن یاب کرنے اور ساتھ میں یہ کالی الائچی ایک سے دو عدد بس اس کو مکس کر کے کوکر لگاؤں گی سیٹی لگاؤں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے پورا اچھی طرح گالنا نہیں ہے اس کو عدد گلہ کرنا ہے پھر مسالہ بنا کے پھر اس کو اس میں ڈال کے پھر پکانے اگلا سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پیاس میں نے کارٹنی ہے اس کے لیے تقریباً دو بڑے پیاس کے اس کو کارٹنی آئل میں اس کو میں سے اسے گولڈن کروں گی یہ دال اور سبی جو ہے وہ گل رہے ہیں اور اس میں ساتھ میں میں زیرہ ڈال دوں گی اس کی سپون بھر کے اس ساتھ میں زیرہ ڈال دیا اب اس کو میں پھائی کرتی ہوں اس میں اب ساتھ میں میں جب بھی گولڈن ہو جائے گا تو لستن ڈالوں گی اپی بند ایس سے ڈیر جیب سپون بھر کے کچھ پیسا ہوا اور نمک میرے چھل دی اور ٹیماتر ڈال کے اس پہ مسالہ بھون لگی تو اس کے ساتھ پھر جب جو جل جائیں گے تو اس پہ ڈال کے دنگ دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتی جاتی ہیں پیاس میرے سوفٹ ہوگی ہیں تھوڑے سی اور درب ہوتی ہے تو پھر میں ایک سے ڈیر ٹیبل تقریباً ڈیر ٹیبل سپون میں پس لستن ہے پیسا ہوا لستن ہے تو وہ میں ڈال دیتی ہوں ساتھ میں اب میں اس میں لستن ڈالنے لگی ہوں جیسے ہی لستن کا کچھپن دور ہوتے ہیں ٹیماتر اور باقی کے نمک میرے چھل سالے ساتھ میں ڈالتی ہیں اس میں ادرت نہیں ڈالنا بس لستن ڈالے میں دیتی تو اسے اس کا کچھپن دور ہو اس کی خوشبوت ہو اس کی کچھی ختم ہو تو پھر اس میں ساتھ میں ٹیمیٹر پیوری ڈالوں گی پیسٹ یہ بھر بھی بناتی ہیں سارا بلینڈ کیے ہوئے دو ٹیماتر میں نے یہ ٹیمیٹر پیوری ڈال رہی ہے پیسٹ ڈال رہی ہے ت descendants میں ڈالوں گی ٹیمیٹر پیوری ٹیمیٹر پیوری ڈال اس کے لیتے ہیں اب نمک میرے چما Earth اس میں چند ہیڑ میں پیوری ایک نمک ایک ہڑے نمک ایک ہہ دال مرگون کر دو لیں اور پیوری الگئی رہی ہے بلینڈ اور ہمرگر پیوری بن سیدھو ہمر گرے مرگٹی ہے خمپیہ گرم سالہ میں دم لگانے کے وقت آدھی ٹی سپون میں اس میں رہا لوں گا یہ میں مسالہ چکے آپ بھون لیں پھر نیکس ٹائم بتاتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ میں بھون گئے اور یہ دال اور قدو بھی اُبل دی ہیں اب میں اس کو انڈیل دیتی ہوں مسالے میں ٹھیک ہے انڈیل لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو انڈیل لیے ہے اس نے اب اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی دال بھی میری تقریب بن نائنٹی پرسنٹ گل جائی ہے اب باقی کی اس کے اندر گل جائے گی ساتھ میں میں نے کٹ لگا کے دو کنھ ہری میرشے اس میں ڈال دیتی اب اس کو دھمپیر لیے گی جایے اس میں دھمپیر دوں گا کیا وہ بھی خود دن ہو جائے گی اور اس میں مصدیل بھی اچھے طرح رچ جائے گا اتنی دیلوں دیتی میں اس کے ساتھ چاوز یار کریں اب میں آپ کو بتاتے گی پھائنڈل dt آپ کو بات دی بتاتے میں یہ میرے آج کا دال وقدو ریڈی ہے اچھے پی تھوڑا کھرہ دھمیہ ڈالتیں اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون تکیبن اس میں گرم مسالہ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں کہ کیسے لگی ممک بھی آپ اپنے حضر زائے کر ڈالیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو تاکہ میری ہر آنے والی نئے بیل آنے والی نئے بیل آنے والی نئے بیل آنے والی نئے خوب بیل آنے والی نئے بیل آنے والی نئے موسیقی